بگ باکس کے گھر میں گاؤتم اور ایم سی سٹینڈ کے بیچ ہوا فائٹ بیسکلی وہ فائٹ نہیں تھا وہ ایک بات تھا واش روم کو لے کے جہاں پہ گاؤتم ایم سی سٹینڈ سے یہ پوچھتے ہوئے نظر آئے کہ تم واش روم ساف کیے تھے کی نہیں کیے تھے ایم سی سٹینڈ نے کہا کہ ہاں میں نے واش روم ساف کر دیا تھا تو گاؤتم نے کہا نہیں وہ ساف نہیں لگ رہا تھا وہ ویسے ہی لب کی پانی بھر رہا تھا واش روم میں تو ایم سی سٹینڈ نے وہاں پہ یہ کہا کہ میں نے ساف کر دیا تھا میرے بات کسی نے یوز کر کے شاید گندہ کر دیا تو گاؤتم نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے ساف کرنے کے بعد خود سے میں نے شف کو دکھایا کہ دیکھو یہ ساف نہیں ہے تو شف نے کہا ٹھیک ہے میں کل سٹینڈ کے ساتھ مل کر ساف کر دوں گا یا اسے بتا دوں گا کہ کیسے ساف کرنے نہیں پہ شاید ہمارے سٹینڈ تھوڑا بھڑک گئے وہ کہنے لگے اب میں ہاتھ گھوسا کے تو ساف نہیں کروں گا تو گاؤتم نے کہا میں تمہیں ہاتھ گھوسا کے ساف کرنے نہیں بول رہا میں تمہیں ٹھیک سے ساف کرنے بول رہا میں تم سے جھگڑا نہیں کر رہا بیسکلی یہاں پہ یہ بات ہے کہ گاؤتم جو ہے وہ کافی مست کیپٹینسی کرے مطلب وہ بہت پروپرلی کر رہے اور سب کو ایکویلی ٹریٹ کر رہے یہاں پہ وہ نہ اپنا دوست پہ تو ان کو کم دیں گے اور یہ دوست نہیں تو انہوں کو کام زیادہ کر دیں گے نہیں وہ ایکویلی سب کو ٹریٹ کرے and that is the best part that I ever seen in the captaincy of big boss اور ایسے نیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ کو گاؤتم پسند ہے کہ وہ آپ مجھے کامنٹ ڈاؤن کر کے بتائیے پیس